اسلام علیکم ویلکم بیک تو می چینل انسٹرگرام میں مجھے کافی زیادہ دفعہ باکس ٹراؤزر کے لیے ریکیسٹ آ چکی ہے جسے سٹریٹ ٹراؤزر بھی بولتے ہیں اس لیے آج میں آپ کو باکس ٹراؤزر کی کٹنگ اور سٹچنگ سکھاؤں گی اور جو لوگ شاپنگ دکھانے کا کہہ رہے تھے تو ایک دو دن میں شاپنگ والی ویڈیو بھی آ جائے گی ابھی ہم باکس ٹراؤزر کی کٹنگ کرتے ہیں جس کے لیے میں اس بیلٹ والی شلوار کا ماپ لوں گی ضروری نہیں کہ بیلٹ والی شلوار کا ہی ماپ لینا ہے سیمپل شلوار کیپری یا ٹراؤزر وغیرہ میں سے آپ کے پاس جو بھی ہو اس کا ماپ لے سکتے ہیں جن کے پاس ماپ لینے کے لیے شلوار نہیں ہے کیپری یا ٹراؤزر وغیرہ ہے وہ پریشان نہ ہوں ساتھ ساتھ میں ان کو بھی گائیڈ کرتی جاؤں گی یہ میرے پاس سیمپل کٹن کا کپڑا ہے جسے میں نے دو تہہوں میں فورڈ کر کے رکھا ہوا ہے کپڑے کی سیدھی سائیڈ اندر کی طرف ہے اور الٹی سائیڈ باہر کی طرف یعنی الٹی سائیڈ پہ نشان لگیں گے یہاں سے کپڑے کی دونوں تہہیں برابر نہیں ہیں اس لیے یہاں پہ سیدھی لائنڈ را کر لیں گے اور کٹنگ کر کے دونوں کو برابر کر لیں گے آپ شلوار کیپری یا ٹراؤزر وغیرہ جو بھی آپ کی پاس ہو اس کی لمبائی ماپ لیں گے اس طرح کر کے میرے پاس شلوار کی لمبائی آ رہی ہے ساڑھے چھتیس انچ اوپر کی طرف یہاں پہ دو انچ پہ نشان لگائیں گے نیفے کے لیے اور پھر دو انچ والے نشان سے نیچے کی طرف ساڑھے چھتیس انچ پہ نشان لگا لیں گے اور لمبائی والے نشان سے نیچے دو انچ کے وقفے پہ نشان لگائیں گے پانچے کے لیے اس سائیڈ پہ بھی دو انچ پہ نشان لگائیں گے نیفہ بنانے کے لیے پھر ساڑھے چھتیس انچ پہ نشان لگائیں گے ٹراؤزر کی لمبائی کے لیے اور پھر دو انچ پہ پانچے کے لیے اس کے بعد ان دونوں نشانوں کے برابر سکیل کو رکھ کے سیدھی لائن ڈرو کر لیں گے ان دونوں نشانوں کو ملا کے یہاں پہ بھی لائن ڈرو کر لیں گے اور پھر یہاں پہ بھی اوپر سے یہ دو انچ الٹی سائیڈ پہ فوڈ ہو جائے گا نیفہ بناتے وقت یہاں سے لے کے یہاں تک ساڑھے چھتیس انچ ٹراؤزر کی لمبائی آ جائے گی اور یہاں سے یہ دو انچ الٹی سائیڈ پہ فوڈ ہو جائے گا پانچے بناتے وقت یہواری سائیڈ اوپن ہے تو کپڑے کی یہ جو کناری ہوتی ہے اسے ختم کرنے کے لیے یہاں پہ ایک سیدھی لائن ڈرو کر لیں گے یہ شلوار کی آسن والی سائی ہے اس طرح کر کے آسن کا ماب لیں گے جو کہ ہمارے پاس آ رہا ہے ساڑھے چودہ انچ شلوار چاہے سمپل شلوار ہو یا بیلٹ والی شلوار ہو اوپر سے یعنی آسن اور گیر والی جگہ سے کھلی ڈولی ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ کیپری یا ٹراؤزر وغیرہ کی کٹنگ بھی اوپر سے سادہ شلوار کی طرح کرتے ہیں یعنی کھلی رکھتے ہیں تو اگر آپ سادہ شلوار بیلٹ والی شلوار یا ایسے ٹراؤزر اور کیپری کا ماب لے رہے ہوں جو کہ گیر اور آسن والی جگہ سے سادہ شلوار کی طرح ہی ہے تو آپ نے آسن کا ماب لے کے اس میں سے ایک یا ڈیڑھ انچ مائنس کر لینا ہے لیکن اگر آپ کی پاس ایسا ٹراؤزر ہے جس کی پینٹ سٹائل میں کٹنگ کی گئی ہے جیسے کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں سکھا چکی ہوں تو پھر آپ نے اس ٹراؤزر سے آسن کا ماب فرنٹ سائٹ سے لینا ہے اور ایک یا ڈیڑھ انچ مائنس بھی نہیں کرنا ہمارے پاس آسن کا ماب آیا ہے ساڑھے چودہ انچ اس میں سے ہم ڈیڑھ انچ مائنس کر لیں گے پیچھے رہے جگہ تیرہ انچ تو اس لائن سے اس طرف تیرہ انچ پہ نشان لگا لیں گے اس کے بعد تیرہ والے نشان سے پیچھے کی طرف دو انچ پہ نشان لگا لیں گے یہاں سے لے کے یہاں تک پہلے تیرہ انچ پہ نشان لگایا ہے پھر اس نشان سے اس طرف دو انچ پہ نشان لگایا ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک گیپ رہ گیا ہے گیارہ انچ تو اس نشان کے برابر لائن سے لے کے نیچے کی طرف بھی نشان لگانا ہے گیارہ انچ پہ اس سائٹ سے بھی نشان اور لائن کے درمیان گیارہ انچ کا ہی گیپ ہونا چاہیے یہاں پہ بھی لائن سے نیچے گیارہ انچ پہ نشان لگا لیں گے اور پھر ان دونوں نشانوں کو ملا کے لائن ڈراؤ کر لیں گے اس نشان سے نیچے کی طرف بھی لائن ڈراؤ کر لیں گے یہاں پہ دو انچ کا گیپ ہے اس لیے ادھر بھی دو انچ کے وقفے پہ نشان لگا لیں گے لوزنگ کے لیے لیکن اگر باکس ٹراؤزر کسی ہلتی لیڈی کا ہے تو پھر آپ دو کی بجائے اڑائی یا تین انچ پہ بھی نشان لگا سکتے ہیں لوزنگ دینے کے لیے یہاں سے نشان تک اسے سیدھا کر دیں گے اور پھر اس طرح اسے راؤنڈ کر دیں گے یہاں سے راؤنڈ کرتے وقت اگر تھوڑا بہت آگے پچھے ہو جائے تو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہاں سے لے کے یہاں تک ہے تیرہ انچ اور تیرہ انچ کا ہاف بنتا ہے ساڑھے چھے انچ تو تیرہ انچ کے ہاف پہ یعنی ساڑھے چھے انچ پہ نشان لگا لیں گے یہاں پہ بھی ساڑھے چھے انچ پہ نشان لگا لیں گے اور یہاں پہ بھی اس کے بعد انہیں نشانوں کو ملا کے سیدھی لائنڈ روہ کر لیں گے اب پانچے کے لئے نشان لگانا ہے اس کے لئے یہاں سے ماب لیں گے جو کہ ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ یہ تیرہ انچ ہے تیرہ انچ کو چار پہ ڈیوائیڈ کرنے سے آ جاتا ہے سوہ تین یعنی 3.25 انچ تو تیرہ میں سے سوہ تین انچ کو مائنس کریں گے اور باقی رہ جائے گا پونے دس انچ لیکن تھوڑا سا یعنی کواٹر انچ کا ڈیفرنس ہے تو پونے دس کی بجائے ہم سیدھا سیدھا دس انچ پانچہ رکھ لیں گے اور دس انچ کا پانچہ رکھنے کے لئے درمیان والی اس لائن سے ہاف پانچہ اس طرف بنے گا اور ہاف اس طرف دس کا ہاف بنتا ہے پانچ تو پانچ کو درمیان والی لائن کے برابر رکھیں گے اور ایک نشان دس انچ کے برابر لگائیں گے یہاں پہ اور دوسرا نشان یہاں پہ اب یہ شیپ سکیل لے لیں گے اسے لیگ شیپ سکیل بھی بولتے ہیں اسے یہاں پہ رکھیں گے نیچے سے پانچے والے نشان کے برابر اور اوپر سے لوزنگ والے نشان کے برابر اور پھر اس طرح کر کے نشان لگا لیں گے پہلے ہم نے اس طرح سکیل کو رکھا تھا اب یہاں پہ رکھیں گے الٹا کر کے اور یہاں پہ بھی نشان لگا لیں گے یہاں پہ تھوڑی نوک بن جاتی ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے سکیل کو کرو والی جگہ سے یہاں پہ رکھیں گے اور نشان لگا لیں گے تاکہ نوک ختم ہو جائے اور تھوڑا سا راؤنڈ ہو جائے اس کے بعد نشانوں کو فالو کرتے ہوئے اس کی کٹنگ کر لیں گے اور سلائی کے لیے مارجن وغیرہ ہم نے الگ سے نہیں چھوڑنا جو نشان لگائے تھے ان کے اندر سے ہی آدھا آدھا انج کپڑا سلائی کے اندر جائے گا اسے فیلحال سائیڈ پہ کریں گے اور باگی کپڑے کو دو تہہوں میں فولڈ کر کے یہاں پہ رکھ لیں گے ٹراؤزر کی بیک سائیڈ کی کٹنگ کے لیے یہاں سے کٹنگ کر کے پہلے اس سائیڈ کو برابر کر لیں گے اور پھر فرنٹ پارٹ کو اس کے اوپر رکھیں گے اوپر سے تقریباً دو انچ کپڑا چھوڑ کے فرنٹ پارٹ کو رکھنا ہے اس طرح سے اب اس نشان سے آگے دو انچ کے وقفے پہ نشان لگائیں گے یہاں سے بھی دو انچ پہ نشان لگائیں گے اس کے برابر یہاں پہ سیدھی لائن ڈراؤ کریں گے یہاں سے لے کے یہاں تک بھی سیدھی لائن ڈراؤ کریں گے اس طرح سے فرنٹ سائیڈ کی طرح یہاں سے بھی راؤنڈ کر دیں گے اس کے بعد پانچے والی لائن سے آگے بھی دو انچ پہ نشان لگائیں گے اور پھر ان دونوں نشانوں کے برابر سکیل کو رکھ کے نشان لگائیں گے یعنی ساری بیک سائیڈ دو دو انچ زیادہ رکھنی ہے یہاں پہ آسن والی سلائی لگے گی اور یہ ٹراؤزر کی لیفٹ اور رائٹ سائیڈ بنیں گی یہاں سے ٹراؤزر کی بیک سائیڈ کو فرنٹ کے برابر کرنے کے لیے تلچی لائن ڈراؤ کر لیں گے اس طرح سے اور پھر نشانوں کے مطابق اس کی کٹنگ کر لیں گے کچھ لوگوں کو کنفیوزن ہوتی ہے کہ فرنٹ اور بیک سائیڈ برابر نہیں ہے تو یہ کس طرح سے سلائی ہوگا تو یہ دیکھیں ترچی کٹنگ کر کے یہاں سے فرنٹ اور بیک سائیڈ کو برابر کر دیا ہے اب صرف درمیان سے یعنی آسن والی جگہ سے بیک سائیڈ جو ہے وہ زیادہ ہے اب اسے سلائی کرنا ہے سلائی کرنے کے لیے فرنٹ سائیڈ کے دونوں حصوں کو پکڑ کے آسن والی جگہ سے ہاف انچ کپڑا اندر چھوڑتے ہوئے سلائی لگا لیں گے اور اسی طرح بیک سائیڈ بھی یہاں پہ آسن والی سلائی لگا لیں گے یہ میں نے ٹراؤزر کی بیک سائیڈ پہ آسن والی سلائی لگا کے دونوں پارٹس کو جوڑ لیا ہے اب بیک سائیڈ کو اس طرح سے کھول لیں گے بیک پارٹ کی یہ الٹی سائیڈ ہے اور یہ سیدھی سائیڈ اسی طرح فرنٹ پارٹ پہ بھی آسن والی سلائی لگا کے دونوں پارٹس کو جوڑ لیا ہے اس کو بھی اس طرح سے کھول لیں گے یہ اس کی سیدھی سائیڈ ہے اور یہ الٹی سائیڈ تو بیک سائیڈ اور فرنٹ سائیڈ دونوں کی سیدھی سائیڈ کو ملا کے رکھیں گے اس طرح سے اسے درمیان سے ملانا ضروری نہیں ہے بلکہ یہاں سے باہر والی سائیڈ سے فرنٹ اور بیک کو ملا کے رکھنا ہے اور اس طرف سے بھی فرنٹ اور بیک کو ملا کے برابر کر لیں گے اور پھر یہاں سے لے کے یہاں تک پانچے تک ہاف انچ کپڑا چھوڑ کے سلائی لگا لیں گے اور فرنٹ اور بیک کو آپس میں جوڑ لیں گے اور اس سائیڈ پہ بھی یہاں سے لے کے یہاں تک سلائی لگا کے فرنٹ اور بیک کو آپس میں جوڑ لیں گے یہ میں نے یہاں پہ سلائی لگا کے فرنٹ اور بیک کو جوڑ لیا ہے یہاں پہ بھی سلائی لگا کے فرنٹ اور بیک کو جوڑ لیا ہے اب یہاں پہ الاسٹک سلائی کرنا ہے اور الاسٹک سلائی کرنے کے دو تین طریقے میں اپنی چینل پہ بتا چکی ہوں آپ کو ان تینوں میں سے جو طریقہ ٹھیک لگے آپ اس کو فالو کر کے الاسٹک اٹیچ کر سکتے ہیں ان تینوں ویڈیوز کے لنکس اس ویڈیو کے انڈ پہ اور ڈسکرپشن باکس میں دے دیے جائیں گے میں نے اس ویڈیو والے طریقے سے الاسٹک سلائی کر لیا ہے جو کہ کچھ اس طرح سے ہے اب پانچے والی جگہ سے فرنٹ اور بیک سائیڈ کو ملا کے پانچے والے نشان کے برابر کٹ لگا لیں گے تاکہ دونوں سائیڈوں پہ پانچوں کے لیے نشان بن جائے اسی طرح اس سائیڈ کو بھی فرنٹ اور بیک کو پانچوں والی جگہ سے ملا لیں گے اور دوسری سائیڈ کو اس کے ساتھ ملا کے اس کے برابر یہاں پہ بھی پانچوں کے لیے کٹ کے نشان لگا لیں گے اس کے بعد پانچے بنانے کے لیے تقریباً ہاف انچ کپڑا الٹی سائیڈ پہ فولڈ کریں گے اور اس کٹ تک کپڑے کو ڈبل فولڈ کریں گے اور پھر ڈبل فولڈ کیے ہوئے کپڑے کے اوپر کنارے پہ سلائی لگا لیں گے یہ میں نے دونوں پانچے بنا لیے ہیں یہ بھی اور یہ بھی اب پہلے یہاں سے فرنٹ اور بیک سائیڈ کو جوڑ کے یہاں سے لے کے آدھا آدھا انچ کپڑا چھوڑ کے یہاں تک سلائی لگائیں گے اور پھر اس سائیڈ کو بھی فرنٹ اور بیک کو جوڑ کے یہاں سے لے کے یہاں تک سلائی لگا لیں گے شروع سے تھوڑی سی جگہ پہ سلائی لگا کے مارجن والے کپڑے کو اس سلائی کے اوپر فولڈ کریں گے اس طرح سے اور دوبارہ شروع سے اس کے اوپر سلائی لگائیں گے اس طرح شروع سے ڈبل سلائی بھی ہو جائے گی اور مارجن والا کپڑا سیدھی سائیڈ سے نظر بھی نہیں آئے گا پانچے سے لے کے یہاں تک میں نے آسن والی سلائی پہ آ کے ایک سائیڈ والی سلائی کو ختم کیا ہے اب دوسرے پانچے سے شروع کر کے یہاں سے لاتے ہوئے اس سلائی کے اوپر سلائی کو ختم کریں گے یہ جی میں نے ٹراؤزر کے درمیان میں دونوں طرف سلائیاں لگا لیں گے اب یہاں پہ درمیان میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے تقریباً ڈیر سے دو انچ کے وقفے پہ تین کٹ میں نے اس سائیڈ پہ لگائے ہیں اور تین ہی اس سائیڈ پہ بھی لگا لیئے ہیں یہاں پہ کٹ لگانے کا یہ فائدہ ہے کہ جب ٹراؤزر یا شلوار وغیرہ کو سیدھا کرتے ہیں تو ٹراؤزر میں کھچاؤ نہیں پڑتا جو کہ اکثر لوگوں کے ساتھ مسئلہ پیش آتا ہے سپیشلی ان کے ساتھ جو نئی نئی سلائی سیکھنا شروع کرتے ہیں اب ٹراؤزر کو سیدھا کر لیں گے اور پریس کرنے کے بعد یہ رہی اس کی فائنل لک کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو پریس کرنے کے بعد آل پہ بھی کلک کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ